ایک اور جہاں سرکار پیاس کی مہنگائی ختم کرنے کی بات کر رہی ہے اور اس کے لئے سرکاری دکانوں پر پیاس بھی اپلپ دھکروائی جا رہی ہے لیکن بازار قیمت سے زیادہ داموں پر سرکاری دکانوں سے پیاس خریدنے کو کوئی تیار نہیں لیکن پورا معاملہ جانیے ریپورٹ میں کہ آخرکار لوگ کیوں نہیں تیار ہیں یہاں سے پیاس خریدنے کے لئے پیاس نے عام لوگوں کو خوب رولایا حالانکہ اب ضرور پیاس کی قیمت میں کچھ کمی آئی ایک سو چالیس روپے پرتی کلوں کے حساب سے بیک رہا پیاس اب چالیس سے پچاس روپے پرتی کلوں کے حساب سے بیچا جائے رہا گیا مہنی سرکار کی اور سی پیاس کی بڑھتی قیمت کو کامو کرنے کے لئے راشن کے اوچھی تیورلے کی لکان پر پیاس اپلپ کروائے ہیں لیکن سارجنیک ویٹرن پرڈالی کے دہت سستے دام پر اپلپ ہونے والا پیاس یہاں باسار بھاوچے کی مہنگا مل رہا تھے جنوری مہینے سے سرکاری دکان پر سستے در خریداری کی اپلپ پیاس کی قیمت پیسے ٹروپے پرتی کی روپ ہے جبکہ باسار میں بیچی جارہ کی پیاس کی قیمت اس سے کب کھے سرکار نے ستائی دسمبر 2019 کو جو دو سالہ جسن منایا شملہ میں اس سے پورو انہوں نے گوشن کر دی تھی سرکار نے کہ پیاس جو ہے وہ ایمارچل کے ڈیپوں میں آ رہا ہے اور سستے داموں پر لوگوں کو بھوگتوں کو ملے گا کینٹو یہ پیاس ابھی جنوری کے میڈ میں آیا کل ہی میں ڈیپوں میں گیا تو میں نے پتا کیا تو پیاس بہاں پر اپلپ تھا کینٹو انہوں نے ریٹ بتایا 65 روپے پتی کیلو جبکہ اب باجار میں وہی پیاس 45 روپے کیلو مل رہا ہے 45 سے 50 روپے کیلو کے بیچ میں مل رہا ہے میں سرکار کے ان نیتیوں سے بہت احران ہوں راجی ناغری کاپورتی نکم منڈی کے چھتری پربھندک خیمی رام کی مانی تو 276 کوئنڈل پیاس سرکاری دکانوں میں اپلپ کروائے گیا تھا جس میں سے 209 کوئنڈل پیاس اب تک بیچا جا چکا ہے سرکار کی اور سے پیاس اپلپ کرانے سے پہلے بازار میں پیاس کی قیمت زیادہ تھی جو کہ اب کم ہو گئی تھے